بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی ایزی اینڈ کویک ریسپی ہے اگر آپ کے گھر اچانک مہمان آ جائیں تو بیس سے پچیس منٹ کے اندر آپ یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو اپنی ریسپی کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت ہڈی کے بغیر لی ہے اب اس میں ہم دو عدد میڈیم سائز کے پیاس کٹ کر کے ڈالیں گے پندرہ سے بیس جوے لسن کے دو عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر اور تقریباً چھے سے ساتھ ہری مرچیں کٹ کر کے ڈالیں گے اب ان تمام انگریڈینز میں تقریباً ایک گلاس پانی ایڈ کر کے دس منٹ کی سٹیم لگائیں گے تاکہ ہمارے تمام انگریڈینز اچھے سے گل جائیں اب ہم اپنے پریشر ککر کو کھولیں گے اور دیکھیں گے تمام انگریڈینز کس حد تک گل گئے ہیں جی ما شاء اللہ تمام انگریڈینز ہمارے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم ایک پیس چک کریں گے کہ گوشت کی کنڈیشن کیا ہے جی ما شاء اللہ گوشت بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب اس میں ہم باقی کے تمام مسالہ جات ڈالیں گے اور پانی کو ہائی فلیم پہ خوش کر لیں گے ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاودر اور ون ٹی سپون دھنیا پاودر یہاں میں فلیم کو ہائی کروں گی تاکہ گوشت کے اندر موجود جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل ایڈ کروں گی اور تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پہ رہی ہم اس کی بھنائی کریں گے گوشت کی بھنائی آپ نے تب تک کرنی ہے جب تک اس کے اندر کا موجود پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو لیجئے جناب بیف کڑا ہی ہماری سرونگ کے لیے ہو چکی ہے بلکل تیار اور اس کی فائنل لک بھی آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ